موسیقی 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 سرکار کر رہی ہے بڑی تیاری جیہاں دوستو آنے والے دنوں میں آپ کو ساتو دن اور چویس سو گھنٹے بجلی ملے گی اگر اس دوران بجلی کٹ گئی تو آپ کو جنوانا بھی ملے گا بجلی منتری آر کے سیاں کے مطابق گراہ کو کے لیے ہر وقت بجلی اپلپد کرانے کی یوزنہ جلدی حقیقت بنے گی اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نئے تحریف پولیس منتری مندل کے پاس بیجی جا چکی ہے اور اس کے لیے جلدی منجوری ملنے کی امبید بھی بتائی جاری ہے اس میں انہیں باتوں کے علاوہ ہم گراہ کو ساتو دن چویس سو گھنٹے بجلی دینے کا پرافدان کرنے جا رہے ہیں چلی تو اگلی بڑی خبر ہے کہ گراہ کو کے لیے سنے رہا موقع مارود تھی کی ان کاروں پر ایک لاکھ روپے تک کی چھوٹ چلی دستو بھلی آٹو سیکٹر مندی سے جوج رہی ہو بلانٹ سے لے کا سو روم تک نئی گاڑیاں کھڑی ہے اور خریدہ نہیں مل رہے لیکن گراہ کو کے لیے یہ بہترین موقع ہے بکری بڑھانے کے لیے کار کمپنیاں اب تمام طرح کے اوفر دے رہی ہے ویدیش کی سب سے بڑی کار کمپنی ماروتی سوزو کی نیکسا ڈیلر سٹیپ سے بیچی جانے والی کاروں پر ایک لاکھ روپے تک کی چھوٹ مل رہی ہے اور ان کاروں میں سے ایک اکار ایس کروس ہے جیہاں دوستو ماروتی کی لوگ پریہتہ ایسیو وی ایس کروس کی خرید پر اب سب سے زیادہ یعنی کی ایک لاکھ بارہ ہزار نو سو روپے تک کی بچت کر سکتے ہیں کمپنی نے اس ایسیو وی میں ایک پونٹ تین لیٹر کی سمتہ کا ڈیزل انزین پر یوک کیا ہے وی اگر اسکیم کی بات کرے تو اسکیم کے تھرد اس میں پچاس ہزار کنزیومر اوفر ہے پانچ سال کی وارنٹی، تیس ہزار ایکسچینج اوفر اور دس ہزار روپے کورپوریٹ اوفر سامل ہے اور ایسی کئی ساری کارے اپلگ دے جس میں بہت ہی اچھے خاصے اوفر دیے جا رہے ہیں چلے تو ہماری اگلی بڑی خبر کے موڈی سرکاہ فلڈ آ رہی ہے سستے ایسی کی سکیم جانیے کھردنے کا طریقہ جیہاں دوستو اب ایسی کھردنے میں سرکاہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے سرکاری کمپنی اینرڈی ایفیسنسی سرویس لیمیٹیڈ یعنی کی ای ای ایسیل نے دیٹن انویٹر ایسی کی بگریز سرو کر دی ہے سرکاری اس کمپنی کے تحت سستے میں لوگوں کو ایسی مہیا کروا رہی ہے پرحالی میں اس کمپنی نے کہا ہے کہ اگلے سال مارچ تک اوچھے دکشتہ ایئر کنڈیشن کاریکرم کے دوسرے چرن میں دو لاکھ ایسی کھردے گی اور وہیں اس کمپنی نے کہا ہے کہ ہمارے ایسی بازار میں موجودہ 5 سٹار موڈولوں کی تلنا میں 20% ادھیک اوچھا دکش ہے اور ساتھی میں 15 سے 20% سستے بھی ہے چلی تو اگلی بڑی خبر ہے کہ اندہی نئے آدار کارڈ میں کیے نئے بدلاؤں جہاں دستو اگر آپ کو اپنے آدار کارڈ میں کوئی جانکاری اپڈیٹ کروانی ہو یا پھر بدلوانی ہو تو اس کے لئے آپ کو الگ طریقہ اپنانا ہوگا کیونکہ آدار جاری کرنے والی کمپنی اندہی نے آدار اپڈیشن میں نئے نیم لاغو کیا ہے لوگوں کے آدار کارڈ سے جوڑی سمیسیاں کے سمدھان کے لئے یونک آئیڈنٹیفیکیشن آتھوریٹی آف انڈیا یعنی کہ اندہی نے دیش کے کچھ سروں میں اپنے آدار سیوا کے اندر شروع کروائے ہیں بتا دے کہ آپ ان سینٹرز پر نئے آدار بنوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں پتہ نام اور جنمت تیتی میں بدلاؤ یا پھر اپڈیٹ کرنے کی اس تیتی میں بھی اس سویدہ کا لاب اٹھایا جا سکتا ہے چلی تو ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ ایس بیائی میں پچاس ہزار سے زیادہ ملے گی سیلیری دو پڑھاؤ کرنے ہوگے پا جیہاں دستو اگر آپ بھی ایس بیائی میں نوکری کرنا چاہتے ہو تو یہ خبر آپ کے لئے بہت ہی زیادہ جروری ہے ایس بیائی میں نوکری پانے کا سنیرہ موقع سامنے آیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دے کہ کل چار سو ستیتر ایس سیو کی پدو پر برتیا ہونے جاری ہے پدو پر آویدن کے لئے پچیس ستمبر دوہزار انیس انتیم تیتی ندارت کی گئی ہے اور وہیں اس نوکری سے جوڑی کئی ساری جانکاری پراکٹ کرنے کے لئے ساتھی میں یہاں پر کس طرح سے آویدن کریں اس کے بارے میں جاننے کے لئے آپ کو نیچے ڈسکپشن میں لنک دے دی گئی ہے وہاں جا کر آپ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جانکاری پراکٹ کر سکتے ہو چلی تو ہمارے اگلی بڑی خبر ہے کہ اس وجہ سے مدر ڈیری نے گائے دودھ کے دام دو روپے بڑھا دی ہے جہاں دوستو راشتر راجدانی ڈلی کے پرمک دودھ مدر ڈیری نے دلی انسی آر میں گائے کے دودھ کا دام بڑھا دیا ہے وہاں کا دام دو روپے بڑھا کا چمالیس روپے پرتی لیٹر کر دیا ہے اور اس کی نئی قیمت سکرووار سے لاغو ہو گئی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ کسانوں سے کچھا دودھ کھڑنے کے لئے ادھک بگتان کر رہی ہے اور اس وجہ سے اسے گائے کے دودھ کا دام بڑھانا پڑھ رہا ہے چلی تو ہماری اگلی بڑی خبر ہے کہ ریلینس جیو کا جبردس پلان 1299 میں سیٹ اپ باکس اور ٹی وی ملے گی فری جیہاں دوستو یہ سی ہے کہ سب سے امیر کاروباری مکہ سمبانی کی ریلینس جیو نے اپنی برادبین سیوہ جیو فائبر کو لانچ کر دیا ہے ریلینس جیو نے 700 روپے ماسیق کی رائے میں نیونتم 100 mbps کی انٹرنیٹ سپیٹ دینے کی پیسکس کی ہے اور ساتھی میں آپ کو بتا دے کہ 699 روپے کے پلان پر بلوتوٹ سپیکر اور 1299 روپے کے پلان پر ایچ ڈی ٹی وی فری ملے گی جیو گی گا فائبر کے پلان 699 روپے سے لے کر 8400 روپے ماسیق میں اپلپد ہے چلے دو ہمارے اگلی بڑی خبر سونے اور چاندی کو لے کر نکل کر آرہی ہے جیہاں دوستو یہاں پر لائیو اندوستان کی اور سے ایک بڑی خبر سامنے آرہی ہے سونے اور چاندی کے دام میں آئی جبر 10 گراؤت جانے آج کا ریٹ جیہاں دوستو ویڈیو سو میں دونوں کیمتی داتووں میں گروہ وار اور سکروہ وار کو رہی بھاری گراؤت کے کارن دلی کے سارافہ بازار میں آج سونہ 890 روپے لڑک کر ڈھائی سپتہ کے نیچلے اسطر یعنی کہ 49,580 روپے پلتی 10 گرام پر آ چکا ہے وہیں اگر چاندی کی بات کرے تو چاندی 2700 روپے کی بڑی گراؤت کے ساتھ ایک سپتہ کے نیچلے اسطر یعنی کہ 48,660 روپے پلتی کلو گرام پر آ گئی وہیں آپ کو بتا دے کہ سونے اور چاندی میں یہ نوٹ بندی کے بعد کی سب سے بڑی گراؤت ہے حالانکہ نوٹ بندی کے بعد 18 دن بازار بند رہنے کے بعد بازار کھلنے پر ایسی گراؤت دیکھی گئی تھی اس سمیں سونہ 17,5 روپے اور چاندی 3,100 روپے ٹوٹ گئی وہیں کاروباریوں نے بتایا کہ سگرووار کو ستانی بازار میں کافی اتاو چڑھا دیکھا گیا صبح ہی سونے اور چاندی کے دام میں گراؤت تھی اور سام تک گراؤت بڑھ گئی وہیں بازار ویسیسگیوں کے انسار امریکہ میں روجگار کے مجبود آگڑے آنے سے نویشکو نے سونے پر سورکسی نویش کرنے کی بجائے پونجی بازار میں جوکم اٹھانا بہتر سمجھا ہے گروار کو وہاں روجگار ایوام سیوہ شیطر کے نیزی آگڑے جاری کیے گئے چلے تو ہمارے اگلی خبر ہے اس بیائی کی اور سے نکل کر آرہی ہے جیاندستو بینک کھاتے میں تین بار سے زیادہ کیس جمع کیا تو دینا ہوگا ٹیکس جیاندستو دیس کا سب سے بڑا سرکاری بینک یعنی کہ اس بیائی ایک اکٹومبر 2019 سے اپنے سرویس چارج میں بدلاؤ کرنے جا رہا ہے اور اس میں بینک میں روپیہ جمع کرنا روپیہ نکالنا چیک کا استعمال ایٹی ایم ٹرانجیکشن سے جوڑے سرویس چارج سامل ہے مہی سرویس چارج میں بدلاؤ کے سمبند میں ایس بیائی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک سرکولر بھی جاری کر دیا ہے اور اس میں ایس بیائی جو سب سے بڑا بدلاؤ کرنے جاری ہے اس میں بینک کھاتے میں روپیہ جمع کرنا سامل ہے وائی بینک کے سرکولر کے انوصار ایک اکٹومبر کے بعد آپ ایک مہینے میں اپنے کھاتے میں کےول تین باری روپیہ مفت میں جمع کر پائیں گے ایسے زیادہ بار روپیہ جمع کرتے ہو تو پرتنگ ٹرانجیکشن پر آپ کو پچاس روپے کا سرچارج دینا ہوگا اور وائی بینک کے انوصار بینک سرویس چارج پر بارہ فیسری کا جی ارشتی وصولتا ہے اس پرکار سے آپ چوتی پانچوی یا اس سے زیادہ بار پیسہ جمع کرے گے تو آپ کو ہر بار چپن روپے زیادہ دینے ہوگے اور اس کے بعد تقنی کی کارانوں سے چیک لوٹا تو دینے ہوگے ایک سو اٹھ سر روپے جیہاں دوستو ایس بی اے نے چیک ریٹن کے نیموں کو بھی کڑا کر دیا ہے بینک کے سرکولر کے انوصار ایک اکٹمبر کے بعد کوئی بھی چیک کسی تقنی کی کاران یعنی کہ باؤنس کے علاوہ لوٹا ہے تو چیک جاری کرنے والے پر ایک سو پچاس روپے اور جی ایس ٹی اتریک چارج لگے گا وہیں جی ایس ٹی کو ملا کر یہ چارج ایک سو اٹھ سر روپے ہو جائے گا پر اس کے بعد سستہ ہوگا بینک میں جا کر آٹی جی ایس کروانا جیہاں دوستو ایس بی اے نے ریال ٹائم گروس سیٹلمنٹ پر لگنے والے چارج میں راہ دیئے ایک اکٹمبر سے بینک ساکہ میں جا کر آٹی جی ایس کروانا سستہ ہو جائے گا ایک اکٹمبر سے دو سے پانچ لاکھ روپے تک کے آٹی جی ایس میں بیس روپے کا چارج دینا ہوگا وہیں پانچ لاکھ روپے سے زیادہ کی آٹی جی ایس پر چالیچ روپے کا چارج دینا ہوگا وہیں ابھی یہ دو سے پانچ لاکھ روپے تک کے آٹی جی ایس پر پچیس روپے اور پانچ لاکھ سے اوپر آٹی جی ایس پر پچاس روپے کا چارج دینا پڑتا ہے چلے تو ہمارے اگلی بڑی خبر ہے کہ چینی کھڑنا ہوا مانگا آٹھ فیصدی تک بڑھ سکتی ہے کیمت جیہاں دستو آنے والے مہینوں میں چینی کی قیمت بڑھ سکتی ہے دراصل کریسیل ریسرچ کے ایک ریپورٹ کے انوسار مہاراشٹو اور کنناٹر کے کچھ حصوں میں موسم کی پرتی کول استیتی کے کارن چینی اتبادن میں کمی آ سکتی ہے اور اس وجہ سے چینی کی قیمت آٹھ فیصدی تک بڑھنے کی آسنکہ ہے وہیں کراسیل کے مطابق ستمبر 2020 تک کے سترہ میں چینی کا دام بڑھ کر تیتیس سے چوتیس روپے پرتی کلوگرام ہو جائے گا وہیں آپ کو بتا دے کہ چینی سترہ اکٹومبر 2019 سے ستمبر 2020 تک کا ہوتا ہے چلے تو یہ تھی ہمارے آج کی کچھ تازہ مکے سماچار کی بڑی خبریں وہیں اگر بات کریں آج کے ہمارے سامنے گیان کے پرشنے کی تو آج کا ہمارا پرشنہ ہے کہ سکھ سکھ دیورس کب منائے جاتا ہے اس کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ کر کے دینا اور ساتھی میں اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے جیان دوستو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے اور اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو میں سی جواب دینے والے ویجیتاؤں کو دیا جائے گا گولڈن بیس کی اور سے پی ٹی ایم کیس اور سرپرائزنگ گیفت ٹھیک ہے دنے واد جہند